جگہ بجگہ انحراف ہو گیا تحریف ہو گئی سب کچھ فضل گیا اس نے اس مزارے کو بلایا اور کہا کہ مجھے طرح بیان تو کر کہ تُو اور مسیحی لوگوں کیوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سناسری خدا کا بیچا اس نے کہا چودری صاحب نام ہے پڑا لکھا آدمی اور نام ہے فہم و فراستت رکھنے والا میں صرف اتنا جانتا ہوں رہے گا نام صدا تی کرم سیدہ رہے گا جتلک سورج نہ میرا الک کام کرتا ہے نہ میری حکمت کام کرتی ہے لیکن میرے پاس بات نے مجھے سکھایا ہے کہ جب تک سورج و چاند قائم ہے جب تک اس کے نکل میں اور دھنے کا کام جاری رہے گا اس وقت تک ساری قومیں حسنے سارے مصر و یسو مسیح کے نام کا پرچار کرتے رہے گی اور بائبل کہتی ہے کہ انہی دلوں میں حس گیا ایسا دلار پڑا کہ مرنے کے قریب وہ دل کیسے تھے حالات کیسے تھے سنہی رب نے کہا تو جانتا ہے کہ میں نے کسی قوم تو کسی دیو دا تو کسی بادشاہ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے نہیں دیا تو بھی ان میں سے ایک ایمانے کہتے گا میں نے سارے مبودوں کو سارے دیوتاؤں کو ہر چیز کو اپنے سامنے سے ستم کر دیا ہے اور میں کسی کو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں کیونکہ میں بھی فتتا ہوں خدا ہوں کوئی چیز میرے سامنے نہیں جھہتی اور لکھا کہ جب لوگ اسے پیغام دینے گئے تو جب اسے پیغام پہنچا اور ایک نامہ اس نے لکھا اور اس نے کہا جا کر یہ ہزگیہ بادشاہ کو دینا اور اس نے جب وہ نامہ دیا اور اس نے جا کر حکم میں بکھیر دیا اور اس نے جب ان کابنوں کو بکھیرا اور اس پر زار زار دیا اور اس نے کہا اے خدا میں تیرے ساتھ جلتا رہا ہوں میں نے تیرے کلام کی قوانیاں دی ہے میں نے جگہ بجگہ تیرے کلام کا پرچان دیا ہے اور یہ شخص جو انسان ہے تیرا مقابلہ کرنا شخص ہے اور یہاں پر بکھا ہے کہ یہ سایاں نے کارٹان کیا کہ اس کی ایسا بیمار پڑا مرنے کے قریب ہو گیا اور خدا نے نبوت کے ذریعے یہ سایاں سے کہا جاں میرے بندے کو پیغام دے کہ اب تو جو پلد پر چڑھا ہے تو پھر اُترنے کا نہیں کیوں کیونکہ حالات ایسے آئے بیماری ایسی آئی وہ اتنا پریشان ہوا پریشانی کی عالم میں قریب مرنے کے قریب ہو گیا مرنے کے قریب ہو گیا اور آج اٹھتیسے بعد کی تیسری آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی آئے کہا اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں پھلا ہے وہی کیا اور اس کی آزار یاد کیوں رویا اس نے کہا یاد فرما کہ میں تیرے ساتھ کیسا شلام میرا باپ بھتبرست آدمی جس نے شاد بھتبرستی کو بہت روش تک بنچا دیا میں تیرے باپ کے مقابلے میں تیرے لئے کھڑا ہوا اور میں نے بھتبرستی چھوڑ کر توہی بھتبرستی کی طرف راگت ہو گیا میں نے تیرے نامتہ پر چال کیا ہے تیرے کلام کی قواہی دی ہے اور آج تم مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے گھر کو انتظام کر دے یاد فرما کہ تیرے ساتھ کیسے جلاؤں تیری حیکل تیرا تھر تیرا مذہبہ بند تھا اس کو کھوڑنے والا اگر کوئی یاد نہیں ہے تو وہ اس کی آزار بادشاہ ہے جس نے ان پانوں کو پھولا ہے جس نے اس کی گندگی ساتھ دیا ہے اور آج تم مجھ سے کہتا ہے اپنے گھر پر انتظام کر دے کیونکہ آپ جو جو پرنگ پر چڑھا ہے تو نیچے اترنے کا نہیں میں نے تو بڑے کام کیے ہیں تیرے تھر سے لوگوں کو نفرت ہو گئی لوگوں تربانیوں سے قرآن کرنے لگے لیکن میں نے تربانیوں کا آغاز کیا میں نے تیرے تھر کو کولا تربانیوں کا آغاز کیا اور گانے والوں کو گانے والیوں کو تیرے تھر میں مترم کیا اور آج تم مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے تھر کا انتظام کر دے آج میں کیا کروں یاد فرما کہ میں تیرے ساتھ کیسا جلا ہوں میری رفاقت تیرے ساتھ کیسی تھی تیرے بھرکی ایک چیز کو میں نے کرتیب میں رتا ہوں گھم جو تیرا مذہبہ جس پر تیری قیام دا تھی کئی سالوں سے فرد تھا میں نے اسے سولہ دنوں میں دوبارہ تعمیر کیا ہے اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ اب تیری قریب مرد یاد فرما میں تیرے ساتھ کیسا جلا ہوں میں تیرے حضور پورے دل پوری سجائے کے ساتھ کرتا رہا ہوں اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب تیسرے باپ میں کہتا ہے کہ وہ دن وہ رات لانتی ہو جس دن ایوب پیدا ہوا کیوں کہتا ہے اس لئے کہ جب کو بڑے قریب سے دیکھا وہ کہتا ہے اس رات کے تارے بات ہو جائے اس رات کی تارے بات ہو جائے دن پر لانت کرنے والے دن پر لانت کرنے والے اس دن پر لانت کریں جس دن ایوب اپنی ماں کے پتن میں سے نکلا ہے میں اتنا دکھ سینے کو دنیا میں آیا اتنا دکھ سینے کو میں نے جنم لیا اور یرمیا کہتا ہے کہ وہ وہ آدمیں لانتی ٹھارے جس نے میرے باپ سے کہا کہ آج یرمیا پیدا ہوا کیوں وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اتنا دکھ اٹھایا ہے میں نے بھی اتنی حضیت پرداز کی ہے اور ہسکیا کہتا ہے کہ یاد فرما کہ میں تنے ساتھ کیسا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ ایوب کو پیچھے چھوڑ گیا وہ یرمیا کو پیچھے چھوڑ گیا اور میں ذاتی دور پر جس شخص کی منادی سے متاثر ہوں وہ یرمیا یرمیا کہتا ہے کہ میں نے بڑی اتنی حضیت پرداز کی ہے تیرا کلاب تیری نبوہ تو کرتی ہے وہ مجھے چیک ہی لینے دیتی اور جب میں لوگوں کو سناتا ہوں تو لوگ مانتے ہیں دونوں طرف ہنسا ہوں مجھے سنون میں بھی ملتا ہے اور آج وہ کہتا ہے یاد فرما کہ میں تیرے ساتھ کیسا چلا ہوں نجات اور شفاہ کا کام آج ہسکیا کی زندگی میں ہونا چاہتا ہے اور نکھا کہ جب نجات اور شفاہ اس کی زندگی میں آئی اور نکھا کہ اس نے اپنا خدیوان کی طرف دیا اور اس کی آزار رویا انہوں نے جنوں کو یاد کر کے رویا تو میرے نستانتوں کو بھول گیا تو میرے کرداز کو بھول گیا میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوا کہ وہ دھت پرد اور میں توحید پرست خدا کو ماننے والا آدمی میں نے یہ فسا کا آگاز کیا میں نے دیئیتی کا آگاز کیا ہر کام تیرے کھر میں نیت کیا ہے اور آج تو مجھ سے کہتا ہے اب تو جو پنوں پر چڑا ہے تو پھر کرنے کا نہیں اور نکھا کہ یہ سایہ بھی تک بیان نہیں تھا اس باو سے نکلا نہیں تھا خدا نے کہا یہ سایہ کھر جا روپیہ جاتا جاتا میرے پتے کو ایک اور پیدا نہیں یہ ایک ایسی دعا ہے جو فوراں گئی اور فوراں جواب لے کر آئی وہ جاتا تھا کہ یہ سایہ خدا کا بندہ ہے خدا کا نبی ہے اس نے یہ سایہ سے نہیں کہا میرے لئے دعا کر اس نے کہا دو جا اب میرا کام ہے کہ میں اپنے والے کو جس کے ساتھ میں نے رفاق میں رکھی ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق داری رہی ہے آج مانا میں دل سے مرانے کی کوشش کرنگا تو جا اس کی زندگی کے آخری آسو اس کی زندگی کا آخری انفاغ اس کی زندگی کے دعایاں انفاغ آج آخری کے اگر خدا ان کو نظر انداز کر دیتا تو ہنس کیا کیا کرتا مر جاتا اور پھر پائنو کہتی ہے کہ اس نے اس پارک کا اظہار کیا کہ جانے بندے کو جا کر اس پارک کا پیغان دے کہ میں نے ترین زندگی کے ایام کو بھڑا دیا ہے اور کتنے سال بھڑائی خدا نے کتنے سال اور اس نے سولہ دنوں میں ٹھیکل کا کام تہمی کیا اور خدا نے کندرہ سال اس کی زندگی میں راڑی ایک سو چار جبور میں لکھا ہے کہ سورج کی اپنے گروپ کی جگہ جانتا ہے جو سورج نکلا ہے اس کا دوبنا ضرور ہے لیکن ہس جیا کا سورج دوبا نہیں خدا نے اسے پھر تھما دیا یشوہ کہتا کہ میں نے دوبا کی سورج تھما رہا جانتا ہے گروپ کی زندگی میں نجات کا کام کرتی ہے